بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدہ نمبر نو حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد درہ بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائزہ ست عزیز طلبہ آج کے سبق میں مصنف علی الرحمہ بیان کریں گے قائدہ نمبر نو اور دس اس چیز کو ہم آج کے سبق میں مکمل طور پر پڑھیں گے دیکھیں بین بین قریب بین بین بعید یہ قائدہ بڑا مشہور ہے طلبہ سوچتے ہیں یہ بڑا مشکل ہیں لیکن جب تک کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے چاہیں کتنی ہی آسان ہو وہ مشکل لگتی ہے لیکن جب سمجھ میں آ جائے چاہیں کتنی ہی مشکل ہو وہ آسان لگنے لگتی ہے تو آپ حضرات اس کو سمجھ کے پڑھیں انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں قائدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ متحرکہ اگر کسی متحرک حرف کے بعد واقع ہے تو اس میں بین بین قریب بھی جائز ہے بین بین بعیب بھی جائز ہے کس طرح یعنی حمزہ متحرکہ ہے جیسے سآلہ ہے سآلہ تو سآلہ میں دیکھیں حمزہ متحرکہ ہے اور سین جو ہے وہ متحرک حرف ہے اس کے بعد ہے تو اس صورت میں حمزہ متحرکہ جب کسی حرف متحرک کے بعد واقع ہو تو اس میں بین بین قریب بین بین بعید دونوں جائز ہوتے ہیں تو اتنی بات تو آپ حضرات کی سمجھ مائی اس کی ایک مثال سآلہ ذکر کی مصنف علی رحمان ہے ایک سعیمہ ایک لعوما تو سعیمہ میں بھی دیکھیں سین پر کسرہ ہے اور متحرک ہے اس کے بعد حمزہ متحرکہ ہے تو اس میں بھی بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں اور اسی طرح لعوما تو لام دیکھیں لام متحرک ہے اس پر فتح کی حرکت ہے اس کے بعد حمزہ ہے جو لعوما جو مضمون ہے تو دیکھیں حمزہ متحرکہ حرف متحرک کے بعد واقع ہے تو اس میں بھی بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں اب یاد رکھیں بین بین قریب کس کو کہتے ہیں بین بین بعید کس کو کہتے ہیں اس چیز کو آپ حضرات پہلے میری زبانی سنیں پھر کتاب کے اندر ہم پڑھائیں گے دیکھیں بین بین قریب بین بین کا مانا آتا ہے درمیان اور قریب یہ تو آپ جانتے ہیں قربت سے بنا ہے اب دیکھیں بین بین قریب کس کو کہتے ہیں حمزہ کو پڑھنا یعنی ایک تو جیسے سا آلہ ہے تو سا آلہ میں ایک حمزہ کا مخرج ہوتا ہے یعنی حمزہ کا مخرج شروع حلق اس اعتبار سے اگر کہا جائے تو شروع حلق یہ ہوتا ہے یہاں سے حمزہ نکلتا ہے تو حمزہ کا مخرج یہ ہوا تو حمزہ کو پڑھنا اپنے مخرج کے درمیان اور حمزہ پر جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہتے ہیں دیکھیں جیسے سا آلہ ہے تو سا آلہ میں حمزہ ہے ایک تو حمزہ کا مخرج ہوا اور حمزہ پر جو حرکت ہے سا آہ یہ فتح ہے اور فتح اس فتح کے موافق حرف علت کونسا ہے علیف تو اب اس فتح کے موافق جو حرف علت ہے اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہتے ہیں اب دیکھیں فتح کے موافق حرف علت علیف ہے اور سا ایمہ یہ حمزہ پر کسرا ہے تو اب اس میں بین بین قریب کے صورت میں ہوگا یعنی تو حمزہ کے مخرج مخرج کے درمیان اور ایک سا ایمہ یہ جو حمزہ پر جو حرکت ہے اس حرکت یعنی کسرے کی ہے اور کسرے کے موافق جو حرف علت ہے وہ کونسی ہے وہ یا ہے تو اب حمزہ کے مخرج کے درمیان اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہیں گے اسی طرح لا او ما اس میں بھی کہ حمزہ کا مخرج ہے اور حمزہ پر جو حرکت ہے یعنی زمہ اب زمہ کے موافق جو حرف علت ہے وہ ہے واو تو حمزہ کے مخرج کے درمیان اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب کہتے ہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ تو صحیح طریقے سے مکمل طور پر حمزہ کا مخرج ادا ہو اور نہ ہی واو کا مخرج ادا ہو یا یا کا مخرج ادا ہو یا یا کا یا علف کا مخرج ادا ہو تھوڑا تھوڑا دونوں ادا ہو اس کو بین بین قریب کہتے ہیں جیسے سآلہ ہے تو سآلہ میں حمزہ ہے اور حمزہ پر حرکت ہے فتح کی اور فتح یہ اس کے موافق جو حرف علت ہے وہ علف ہے تو اب دیکھیں سآلہ سآلہ یہ بین بین قریب ہوا یعنی نہ تو صحیح طریقے سے حمزہ ادا ہو نہ ہی علف ادا ہو تو سآلہ 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 اب ہے سآلہ سآلہ یہ حمزہ ادا ہوا اب سآلہ سآلہ یہ علف ادا ہوا تو سآلہ سآلہ یہ دونوں یعنی بین بین قریب اس میں ہو گیا تو اب ایک صورت یہ تو یہ بین بین قریب ہیں اب بین بین بیت کس کو کہتے ہیں یعنی حمزہ کا مخرج یعنی حمزہ کو پڑھنا اپنے مخرج کے درمیان اور حمزہ کے ماں قبل جو حرف ہے اس حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بین برید کہتے ہیں یعنی ماں قبل حرف کی حرکت کا اعتبار بین بین برید میں ہوتا ہے جیسے سائیما ہے سائیما تو اب سائیما میں ہمیں بین بین برید کرنا ہے تو کس طرح کریں گے ایک تو حمزہ کا مخرج ہوا اب حمزہ سے پہلے جو سین متحرک ہے اس پر فتح ہے اب فتح اس فتح کے موافق حرف علت ہے علف تو علف کے مخرج کے درمیان اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو اس سائیما میں بین بین برید کہیں گے جیسے سائیما 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 اس کو بین بین برید کہیں گے بہت آسان ہے آپ حضرات بس سمجھ لیں بین بین قریب میں حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت کا اعتبار ہوتا ہے بین بین برید میں حمزہ کے ماقب جو حرف ہے اس حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کے اس حرکت کی موافق جو حرف علت ہے اس حرف علت کا اعتبار ہوتا ہے اس صورت میں پڑھا جاتا ہے یہ کوئی ماہر قاری ہی آپ کو اچھی طریقے سے اس کی مشک کرا سکتا ہے آپ حضرات اگر چاہیں تو اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ خود بھی کر سکتیں تو دیکھیں آپ حضرات کتاب کے اندر قائدہ حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد حمزہ متحرکہ اگر متحرک حرف کے بعد واقع ہو درہ بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز ہے تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہے اب بتانے لگے ہیں کہ بین بین قریب کس کو کہتے ہیں خاندنِ حمزہ میانِ مخرجِ خود میان کا ماناتا درمیان حمزہ کو پڑھنا اپنے مخرج کے درمیان و مخرجِ حرفِ علت اور اس حرفِ علت کے مخرج کے درمیان کے وقفِ حرکت اشباشد کہ اس کی حرکت جو اس کی حرکت کے موافق ہو یعنی حمزہ پر جو حرکت ہے یعنی حمزہ کو پڑھنا اپنے مخرج کے درمیان اور اس حرفِ علت کے مخرج کے درمیان کہ اس کی حرکت جس کے موافق ہو یعنی حمزہ کی حرکت جس حرف علت کے موافق ہو اس کے درمیان پڑھنا دیکھیں ترجم ایک بار ہو خاندن حمزہ حمزے کو پڑھنا میان مخرج خود اپنے مخرج کے درمیان وہ مخرج حرف علت اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان کے وقف حرکت اشباشد کہ اس کی حرکت یعنی حمزے کی حرکت وقف جس حرف علت کے موافق ہو اس کے درمیان پڑھنے کو بین بین قریب است بین بین قریب کہتے ہیں یعنی وہ سم مراد حمزہ حمزہ کے مخرج کے درمیان وہ مخرج حرف علت اور حرف علت کے مخرج کے درمیان وقف حرقت ما قبل جو ما قبل کی حرقت کے موافق ہو اس میں حمزہ کی حرقت کا اعتبار نہیں ہے ماں قبل حرف جو ہے اس حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین 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 بائید کہتے ہیں دیکھیں ترجمہ دوارہ ومیان مخرج او اور اس کو پڑھنا یعنی حمزے کو پڑھنا مخرج حرف علت کے مخرج کے درمیان یعنی حمزے کو پڑھنا اپنے مخرج کے درمیان اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان وقف حرکت ماں قبل جو ماں قبل کی حرکت کے موافق ہو بین بین بعید بین بین برید ہے و بین بین برا تسیل ہم گوہند اور بین بین کو تسیل بھی کہتے ہیں یعنی تسیل قریب تسیل برید اب جہاں کہیں تسیل کا لفظ آئے تو آپ سمجھانا کہ اس میں بین بین قریب ہے بین بین بعید ہے چونکہ بین بین کو تسیل بھی کہتے ہیں مثال بیان کرنے لگے ہیں جیسے سآلہ سآیمہ سآلہ میں اگر ہم بین بین قریب کریں گے تو دیکھیں سآلہ سآلہ بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں اس طرح پڑھا جائے گا اس صورت میں کیونکہ بھئی بین بین قریب تو اس وجہ سے کہ حمزہ اپنے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا اور حمزہ پر جو حرکت ہے فتح تو فتح اس کے موافق حرف علت کیا علیف تو اب سآلہ اب بین بین بعید کرنا چاہیں تو حمزہ پر حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور حمزہ کے ماں قبل جو حرف ہے سین تو اس سین پر جو حرکت ہے وہ بھی فتح ہے اب فتح اس کے موافق حرف علت علیف ہے تو اب اس صورت میں بھی علیف پڑھا جائے گا تو سآلہ سآلہ بین بین قریب اور بین بین بعید جب ہم اس میں کریں گے تو علیف پڑھا جائے گا دونوں صورتوں میں سائیما دیکھیں آپ اس صورت میں بھی سائیما حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور اس کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے یا تو اس صورت میں اگر پڑھا جائیں تو سائیما 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 اس صورت میں بین بین قریب ہوگا سائیما یعنی حمزہ کے ماقبل جو حرف ہے اس پر فتح ہے تو فتح کے مخرج کے درمیان اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھیں تو بین بین قریب ہو جائے گا جہاں سے سائیما 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 اس صورت میں اور مثال جیسے سالہ سائیما لاؤما اب لاؤما میں بھی دیکھ لیں آپ حضرات لاؤما میں حمزے پر جو حرکت ہے زمے کی تو زمہ کے موافق جو حرف علت ہے تو لاؤما اب بین بین قریب ہوا اب بین بین بعیب کرنا چاہیں تو حمزے کے ماں قبل جو حرف ہے لام وہ اس پر فتح ہے تو فتح یہ اس کے موافق جو حرف علت ہے وہ علیف ہے تو لاؤما اس صورت میں بین بین قریب بغیب ہو جائے گا لاؤما لاؤما یہ بین بین بعید ہو جائے گا لاؤما بین بین قریب ہو جائے گا دیکھیں آپ مثال سعالہ سعیما لاؤما اب دیکھیں در سعالہ اب بتائیں گے کہ اس میں بین بین قریب میں کیا کونسی آواز آئے گی حمزے کی آواز آئے گی کیسے پڑھا جائے گا تو وہی صورتیں آپ بتانے لگیں در سعالہ ہر دو بین بین سعالہ میں دونوں بین بین یعنی دونوں بین بین میں سعالہ میں دونوں بین بین میں یہ در کا تعلق دونوں سے ہے در سالہ سالہ میں ہر دو بین بین دونوں بین بین میں یعنی بین بین قرید بین بین بعید میں حمزہ در مخرج خود و علف حمزہ کو اپنے مخرج میں اور علف کے مخرج میں خاندہ خواہد شدہ پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جائے گا پڑھا جاتا ہے تو سالہ دونوں صورتوں میں ایسی پڑھ جائے گا چونکہ بین بین بعید میں کیا ہوتا ہے ماں قبل کے حرکت کا اعتبار ہوتا ہے تو ماں قبلی فتح ہے اور حمزے پر بھی فتح ہے اور فتح اس کے موافق حرف علیف ہے تو دونوں صورتوں میں بہن بہن قریب بہن بہن بعید میں اسی طرح پڑھا جائے گا سالہ سالہ اب بتانے لگیں اس کی وجہ ایسا کیوں پڑھا جائے گا چے خود حمزہ ہم مفتوست اس لیے کہ حمزہ بھی مفتو ہے تو ماں قبلش ہم مفتو اور اس کا ماں قبل بھی مفتو ہے اب بتانے لگیں و در سائی ماں اور سائی ماں میں در بہن بہن قریب بہن بہن قریب میں میان مخرج یا یا کے مخرج کے درمیان وہ حمزہ اور حمزے کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا سائی ماں میں دیکھیں سائی ماں میں اگر قریب پڑھیں تو حمزے کے مخرج کے درمیان اور حمزے پر حرکت ہے کسرے کی اور کسرے کے موافق حرف علیف ہے یا تو سائی ماں پڑھا جائے گا بہن بہن قریب میں اور پر آدی میاں مخرج علیف اور علیف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا علیف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا کیونکہ ماں قبل میں کیا حسین پر فتح ہے تو فتح کے موافق حرف علیف ہے تو اسی صورت میں وقت بغید بنائیں گے بہن بہن بغید سائیمہ پڑھا جائے گا وَدَرْ لَعُمَنَ اور لَعُمَنَ میں میاں مخرج واو کے مخرج کے درمیان و حمزہ اور حمزہ کے مخرج کے درمیان بین بین قریب ہے و میان مخرج علیف اور علیف کے مخرج کے درمیان و حمزہ اور حمزہ کے مخرج کے درمیان برید ہے دیکھیں لاؤما واو پر حمزہ پر جو حرکت ہے واو زمہ کی تو زمہ کے موافق واو ہے تو لاؤما لاؤما اور بین بین برید کریں گے تو لاؤما لاؤما یہ کیونکہ فتح ہے لام پر اور فتح ہے جب لام پر تو فتح یہ اس کے موافق حرف علت علیف ہے اب یہاں سے بتا رہے ہیں وَحَمْزَ بَعْدِ وَمِعْنِ مَخْرَجِ عَلِف وَحَمْزَ آجھا اور یہ پیشلی بات ہے در لَعُمَا ہیان سے دیکھیں وَدَرْ لَعُمَا اور لَعُمَا میں مِعْنِ مَخْرَجِ وَاو وَاو کے مخرج کے درمیان وَحَمْزَہ اور حمزے کے وَحَمْزَہ اور حمزے کے مخرج کے درمیان بین بین قریب ہیں وَمِعْنِ مَخْرَجِ عَلِف وَحَمْزَہ بَغْیِد اور عَلِف کے مخرج کے درمیان اور حمزے کے مخرج کے درمیان کیا ہے؟ بین 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 بغید ہیں اب یہاں سے ایک الگ بات بتا رہے ہیں وہ باتِ عَلِف اور عَلِف کے بعد در حمزہ حمزے میں بین بین قریب جائز ہے بین 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 بائید جائز نہیں ہے کیوں؟ جیسے مثال دیکھیں آپ تساءالا تساءالا تو عَلِف ساکن رہتا ہمیشہ اور چونکہ بین بین بغید میں ماں قبل کے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے اس پر جو حرکت ہے اس حرکت کی موافق جار پہ علیت ہے اس کی موافق پڑھا جائے گا تو یہاں پر تو عَلِف ہے اور عَلِف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس وجہ سے جو بعدِ عَلِف عَلِف کے بعد حمزے میں بین بین قریب ہے بین بین قریب جائز ہے بحید جائز نہیں ہے چونکہ ماں قبل کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے بین 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 بحید میں اور ماں قبل میں عَلِف ہے عَلِف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے قائدہ نمبر دس اس قائدے کا خلاصہ آپ ہزارہ سننیں اس قائدے کا خلاصہ ہے جب حمزہ حمزہِ استفام کسی ایسے لفظ پر داخل ہو کہ اس میں پہلے ہی سے حمزہ ہو اور یہاں پر حمزہِ قطی مراد ہے ناکِ بسلی تو جب حمزہِ استفام کسی ایسے لفظ پر داخل ہو جس کے شروع میں پہلے ہی سے حمزہ ہو تو اس میں تین صورت ہے جائز پہلی صورت اس میں یہ جائز ہے کہ دوسرے والے حمزہ کو آپ کسی محموز کے قائدے سے بدل لیں جیسے آنتم ہے کیا تم تو حمزہِ استفام آیا یہ مبنی ہے اور مبنی میں حمزہِ قطی ہے آنتم تو اب اس صورت میں آنتم میں تین صورتیں جائز ہیں پہلی صورت دوسرے والے حمزہ کو تخطیق کے قائدے کے مطابق آپ حضرات کسی لفظ کسی حرفِ اللہ سے بدل دیں جیسے آنتم میں آونتم قائدہ نمبر آبادمو وَأُوَمِّلُوا لِقَائِدَسَ ہیں اور اس میں تحصیرِ قریب بعید یعنی بین بین قریب بین بین بعید بھی جائز ہیں اور تیسری صورت یہ کہ دونوں حمزوں کے درمیان ایک علیف لائیں یہ بھی جائز ہے جیسے آنتم دیکھیں آپ قائدے کے اندر قائدہ نمبر دس حمزہِ استفام چون بر حمزہ در آئے حمزہِ استفام جب بر حمزہ در آئے دوسرے حمزے پر آ جائے جیسے آنتم تو آنتم تھا حمزہِ استفام آ گیا آنتم ہو گیا در آ جائز تو اس میں جائز ہے کہ ثانی را بحرفی کے قائدہِ تخفیق نکتزی آ باشد بدل کنک تو اس میں جائز ہے کہ ثانی را دوسرے کو یعنی دوسرے والے حمزے کو بحرفی کے کسی ایسے حرف کے ذریعے اب آگے آ را بدل کنک بدل دیں یعنی دوسرے والے حمزے کو کسی ایسے حرف کے ذریعے بدل دیں قائدہ تخفیق نکتذی آب آشد کہ جس جس حرف کا تقاضہ کرتا ہو تخفیق کا قائدہ یعنی تخفیق کا قائدہ جس حرف کا تقاضہ کرتا ہو چاہتا ہو اس حرف کو بدل دیں تو آنتم میں تخفیق کا قائدہ یہ دوسرے والے حمزے کو بدلنا چاہ رہا ہے دوسرے والے حمزے کو کیونکہ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں پہلا قائدہ جو تھا وہ ایک کلمے کے تعلق سے تھا لیکن یہاں پر دو کلمے الگ الگ ہیں حمزہ استفام الگ ہے انتم ایک الگ دوسرا کلمہ ہے تو وہ ایک کلمے کی بات تھی یہاں دوسرے کلمے کی بات ہے کہ حمزہ استفام جب ایک جگہ واقع ہوں اور ان میں ایک بھی مقصور ہو تو دوسرے والے حمزے کو یہ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی مقصور نہ ہو تو دوسرا والا وہاں سے بدل جاتا ہے جس سے عبادم و اوامن اسی طرح کہیں قائد تقفیق مقتزی ہے تقفیق کا قائدہ جس کا تقاضہ کرتا ہو جس حرف علت کا اس سے بدل دیں پس در آانتم پس آانتم میں آونتم سازند جائز ہیں عبادمو و اونیدو والے قائدے سے وہ جائز است اور جائز ہے کہ حمزہ کو تحصیل کر دیں قریب یا برید یعنی تحصیل قریب یا تحصیل برید آپ حضرات کر سکتے ہیں یعنی وہی ابھی جو میں نے اس کی وضاحت کی بین بین قریب اور بین بین وعید بین بین کو تحصیل کہتے ہیں اب تحصیل کی جس طرح بین بین قریب بین بین وعید تھا اسی طرح تحصیل قریب اور تحصیل برید بھی ہے اب بتا رہے ہوں جائز است کے میانے حمزہ تین اور جائز ہے دو حمزوں کے درمیان علیف متوسط یعنی علیف لے آئیں بیارن علیف لے آئیں جیسا آ ان تم کہیں گے تو تین صورتیں چائز ہوں امید ہے آپ حضرات کی سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں آج محموز کے قواہی مکمل ہو گئے آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے رٹ لیں اور خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور پھر انشاءاللہ آنے والے سبق میں مصنف علی رحمہ کچھ گردانوں کو ذکر کریں گے جو ان قواہیت کے متعلق ہوں گے پھر اس میں تخفیف جاری کریں گے ان قائدوں کے متعلق آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں السلام علیکم ورحمہ اللہ علیہ وسلم